سبھا چناو کے نتیجوں کے بعد اب آقلن کر رہی ہیں سبھی پارٹیاں تلوک سبھا 2024 کے نتیجے آ گئے ہیں اور پورے ملکی زیادہ تریاستوں میں انڈی اور انڈیا اتحاد میں سیدھا مقابلہ دیکھنے کو ملا کسی بھی ریاست میں سہرو کی مقابلہ نہیں تھا اور نہ ہی دیکھنے کو ملا دیش میں سب سے زیادہ نقصان میں بس پا رہی ہے جو پچھلی بار دس سیٹ کے مقابلے میں اس بار زیرو پر سمت گئی ہے بس پا سپریمو مائیواتی عوام کا موڈ نہیں بھاب پائیں اور بینا کسی خیمے میں ایک اکیلے دم پر ہی لڑنے کا جوکم اٹھایا جو پوری تحاں سے فیل سامت ہوا ہے اور اب اس کا ٹھیک رہ بی ایس پی سپریمو مائیواتی مسلمانوں پر پھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کیا مائیواتی صرف مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کی وجہ سے ہی ہاری ہے کیا صرف مسلمانوں کے نام پر نیتہ کھڑے کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے مائیواتی پر لگتار ازام لگتے ہیں کہ وہ وہیں سے مسلم نیڈرز کھڑے کرتی ہیں جہاں بی جی پی کو فائدہ پہنچے نہ ہی ان چناؤوں میں مائیواتی ایکٹیو دیکھی اور نہ ہی مدو کی بات لے کر سڑکوں پر اتری جس سے خود ان کا ووٹ ہی انہیں نہیں مل سکا لیکن انہوں نے شکست کے لیے سب سے آسان راستہ چنا اور اس کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھیرا دیا جس کے لیے انہوں نے سیدھا سادھا مسلمانوں کو آگے ٹکٹ نہ دینے کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے لیکن اگر نتیجوں پر نظر ڈالیں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پورے ملک میں بی ایس پی کو ایک بھی سیٹ نہیں آئی ہے تو کیا اس کے لیے صرف مسلمان اور مسلمان ہی ذمہ دار ہیں کیا بی ایس پی کو اپنا کور دلٹھوٹر کس اکتاوہ نظر نہیں آ رہا ہے تو یوپی میں مسلمان کبھی کانگریس تو کبھی سماجوادی پارٹی کو بھی ووٹ کرتے ہیں تو اس بار کے نتیجوں میں دکھا بھی ہے لیکن دلٹھوٹر تو بی ایس پی کا کور ووٹر ہے تو کہیں نہیں چھٹکتا تھا لیکن اس بار انہوں نے بی ایس پی کا ساتھ کیوں نہیں دیا یہ بھی ایک سوال ہے دراصل اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب بی جی پی پر لگاتار آئین بدلنے کے الزام لگ رہے تھے اس وقت کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے اس مدے کو زور شور سے اٹھایا انہوں نے سی ایس ٹی تبکی کو اس بات کا یقین دلایا کہ بی جی پی آئین بدلنا چاہتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو سی ایس ٹی تبکی کو ملنے والا ریزرویشن ختم ہو جائے گا لیکن اس کو لے کر بی ایس پی کبھی سامنے نہیں آئی اتنا ہی نہیں جب ان کے لیڈران نے بی جی پی کے خلاف آواز اٹھائی تو ان پر ایکشن لیا گیا بی ایس پی نے نیشنل کارڈنیجر اور مایواتی کے بھتیج ہوئی آکا شانند نے انتخابی تشکیل کے دوران بی جی پی پر لگاتار حملے کی انہوں نے بلڈوزر ایکشن کرائیم ایجوکیشن پالسی روزگار کو مددہ بنا کر بی جی پی کو جم کر نشانے پر لیا لیکن اس کے کچھ دن بعد ہی مایواتی نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا اور یہ بات لوگوں کے دل میں گھر کر گئی کہ بی ایس پی بی جی پی کی کوئر ٹیم ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں جس طرح سے ایک لمبا چوڑا لیٹر مایواتی کی طرف سے دکھا گیا ہے اس میں سیدھے طور پر وہ نے مسلمانوں کو ذمہ دار مانا ہے اور کہا ہے کہ آگے انہیں سوچ سمجھ کر موقع دیا جائے گا اور آگے بی ایس پی کو نقصان نہ اٹھانا پڑے اس کے لیے سوچا سمجھا جائے گا لیکن کیا سبھی پارٹیوں کو اور اب بی ایس پی کو ایسا لگتا ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کا ووٹ ملنے سے بڑی جیت حاصل ہو سکتی ہے آلکہ نمائندگی دی گئی تھی بی ایس پی کی طرف سے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کئی جگہ ہو پر بی ایس پی نے مسلم امیدواروں کو اتارا تھا میدان میں لیکن بی ایس پی نے جس طرح سے جو مظاہرہ کیا ہے زیرو پر سی مٹ گئی ہے ایک بھی سیٹ بی ایس پی نہیں نکل پائی اس کے لیے بی ایس پی کے اسدد پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں